السلام علیکم دوستو مہد کرتا ہم فٹ فٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی کوکرا کے بارے میں اور اس کی کچھ انفارمیشن بنائی تھی اس میں سوئنگ اور پاکستان میں کونکونسی وریائٹیز کن کے ٹائموں میں کاشت ہوتی ہیں اور کونکونسی ٹائمنگ میں ہم پاکستان میں کوکرا کو بھنڈی کو کاشت کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی کا سیکنڈ فیس ہے میں نے لاسٹ پیوڈیو میں بات کی تھی ہم نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان میں کونسی اچھی وریائٹیز سیل ہو رہی ہیں اور کن کی کیا پرائیسز ہیں اور پاکستان میں اس وقت مہتنین وریائٹیز میں سے کونسی اچھی وریائٹیز ہیں اس پر بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں سب دوستو سے سیم ریکویسٹ ہے پیوڈیو اور چینل کو ہمیشہ لائک کیے کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو اپنی انفرمیشن پھنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی بھنڈی کی کاشت فروری سے اور مارچ سے شروع ہو جائے گی موسم کی وجہ سے شاید بھنڈی تھوڑی بہت لیٹ ہو گئی ہو یا کچھ علاقوں میں ابھی کاشت ہو چکی ہوگی یا کچھ علاقوں میں بھی کاش ہونے والی ہوگی یہ اس کا فرس فیز ہے اور سیکنڈ فیز جیسے میں نے پہلے زہر کر کیا تھا گندم کی کٹائی کے بعد دوسرا فیز شروع ہوگا اس ٹائم پہ آپ کوئی بھی ورائیٹی کاش کر لیں کوئی ایشو نہیں کرتا ہائیبریڈ نان ہائیبریڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسائل نہیں اتنے بنتیز کے لیکن جو ہیلڈ کا ہے وہ تو ہر ورائیٹی کے ساتھ ہے کہ آپ اچھی لیڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائیبریڈ کی طرف جانا پڑے گا باقی رہی بھنڈی کی کوالٹی کی بات تو وہ نان ہائیبریڈ بھی اس ٹائم بہت اچھی لے دیتی ہے سیکنڈ فیز میں ہم ہائیبریڈ کو اس لئے سجسٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں برسات کی وجہ سے بھنڈی خراب نہ ہو کیونکہ برسات میں بھنڈی اپنا کلر خراب کر دیتی ہے تو اچھی ورائیٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی کلر کو نہیں حراب کر دیتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کون کون سی کمپنیز کون کون سی برائیٹیز دے رہی ہیں پاکستان میں بہت ساری کمپنیز بہت تھرہ کی برائیٹیز دے رہی ہیں زیادہ تر جو بھنڈی پاکستان میں سیل ہوتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اس قصہ زیادہ تر انڈیا ہے بہت کم ایسے کمپنیز ہیں جو تھائی لینڈ یا ادھر ادھر کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکشن کر رہی ہیں اور وہ اپنی سیل کر رہی ہیں جو سب سے سرفیرست جن ویڈیز کے نیم ہیں اس میں سنجنٹا کی اس وقت 23-26 کا نام بہت اچھا جا رہا ہے اور اس کی بھی پروڈکشن بہت اچھی ہے اس کی بھنڈی کی جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پروڈکشن میں بھی بہت اچھی پروڈکشن دے رہی ہے ان کی جو پرانی ویڈی تھی 597 میں وہ اتنی اچھی نہیں چلی تو اس وجہ سے اب 23-26 نے کافی جگہ پکڑ لی گیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایڈوانڈا کے پاس بھی بہت اچھی ویڈی ہے اور ان کے پاس اس وقت جو دو ویڈیز ہیں ان میں سے 183 اور 18868 کے نام سے دوسری ویڈی ہے ان کی 828 828 کے نام سے ان کی دوسری ویڈی ہے یہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کی بھی کافی اچھی ڈیمانڈ ہے اگر ان کی پرائیسز کے بات کروں تو یہ 828 اس وقت میرا خیال ہے 15 سے 16 ہزار کی رینج میں سیل ہو رہی ہے ان کی جو 803 کی جو ویڈی ہے وہ تیرہ 14 ہزار کی رینج میں سیل ہو رہی ہے سنجنٹا کی جو 23-24 ہے اس کی ویڈی رینج تقریبا 14 ہزار سے لے کے 15 ہزار کی درمیان میں یہ سیل ہو رہی ہے پر کیجی کی بات کروں میں اس کے علاوہ پاکستان میں جو MDS ہے مہر محمدین انسنس ان کے پاس بہت اچھی ویڈیز اس وقت ہیں جو یہ لوگ سیل کر رہے ہیں مارکٹ میں اور ان کی بھی کافی اچھی ڈیمانڈ ہیں ان کی پاس تین چار قسم کی ویڈیز اویلیبل ہیں جس میں NS810 کا نام ذرا بہت اچھا لیا جاتا ہے وہ بہت اچھی ویڈی ہے تارہ کی بھی کچھ اریاز میں بہت اچھی ڈیمانڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے نا ایک اور ویڈی بھی ہے شرن جیوی کے نام سے میرا خیال ہے یہ شاید ہائیبرڈ نہیں ہے اور یہ تینوں ویڈیز یہ بھی ہائیبرڈ ہیں یہ تینوں ویڈیز ان کی کافی اچھی ڈیمانڈ میں اور اب بات یہ ہے کہ آپ کو ان تینوں کو کچھ ٹرائل کرنا ہوگا کیونکہ ہائیبرڈ کی ویڈیز میں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کو کچھ علاقوں میں ایک ویڈی بہت اچھی پرفارم کر رہی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں دوسری ویڈی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس بات کو لازمی چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کون سی ویڈی کی پرفارمس بہت اچھی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں ہاجیسن کی تو ہاجیسن کے پاس چار قسم کی ویڈیز ان کی سلونی بہت مشہور ہے اور بہت پرانی اور بہت اچھی چل رہی ہے نزوکہ بھی ان کی بہت اچھی ویڈی ہے کرن اور ریشن کا بھی نام کفی جگہ پر لیا جاتا ہے تو ویڈیز اس مختلف کمپنیز کے پاس آپ کو بہت اچھی اچھی مل جائیں گی پاکستان میں بہت ساری کمپنیز بہت ساری ویڈیز سیل کر رہی ہیں کے پی کے میں اگر ابھی بات کی جائے تو ریل گرین کے پاس ایک بہت اچھی ویڈی ہے اور ایک اور ویڈی ہے جسے بہت ساری کمپنیز سیل کر رہی ہیں لیکن میں ان کے نام نہیں لوں گا اس ویڈی کا سیڈ بھی آپ کو میرے توصل سے انشاءاللہ لوز میں مل جائے گا اور ویڈی کے نیم تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ نہیں ہے کوئی ریجسٹر نہیں ہے مجھے کہیں سے یہ ویڈی مل گئی ہے اور مجھے اللہ کر دیا گیا کہ آپ اسے اپنے لیے سیل کر سکتے ہیں جہاں سے آرڈر آپ کے آئیں گے ہم آپ کو ریپرائٹ کر دیں گے تو تصویریں میں اس کی بھی آپ کو لگا دیتا ہوں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بھی پرائس آپ کو بہت اچھی پرائس ملیں گے جس بھائی نے چاہیے ہوگا وہ میرے ویڈسائپ کریں مجھے کانٹیک کریں میں انشاءاللہ اس کا پرائس کو دوں گا مارکٹ کی جو اس وقت کی جو ویڈیز ہیں ان سے بہت اچھے پرائس ملیں گی اور ریل گرین بھی آپ کو مجھ سے مل سکتی ہے یہ ویڈیز جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی اس ویڈیز کی بھی بہت اچھی ریپورٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ ویڈیز بھی آپ کو مارکٹ سے اچھے پرائس پر اویلیبل کر کے دوں گا تو یہ میری طرف سے آپ کو سہول ہوتا ہوگی باقی جو دوسری ویڈیز ہیں وہ اس میں میں جو سجیسٹ کرتا ہوں اس میں میں سلونی کی سجیشن کرتا ہوں اور ایم ڈی ایس کے پاس جو ویڈیز اس کی میں سجیشن کرتا ہوں ایک اور دوسری چوہیس کی سجیشن کرتا ہوں کہ آپ ان کو کاش کریں ان کو آپس میں لازمی ٹیسٹ کریں ٹرائل کریں تاکہ جو ویڈیز آپ کے پاس اچھی پر فارم کرتی ہے اس کو کاش کریں کیونکہ ہائیبریڈ ویڈیز ہر ایریا میں ہر ایک ویڈی نہیں چلتی کچھ علاقوں میں اچھی ویڈی اچھا پر فارم کر جاتی ہے کچھ علاقوں میں دوسری اچھی ویڈی پر فارم کر جاتی ہے اس لیے آپ کو ان ویڈیز کو اپنے علاقوں میں خود ٹرائل کرنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کی ویڈ کس کا اچھا کلر کس کا اچھا اگر سیلونی کا کلر دکھا جائے تو وہ بھی ڈارک میں آتی ہے بہت ساری اور بھی ویڈیز مارکٹ میں اچھی اچھی مارکٹ میں موجود ہیں اس لیے یہ کچھ ویڈیز تھی جن کی نہ چاہتا تھا کہ آپ کو ان کے نام پتہ ہونے چاہیے میرے پاس کونسی ویڈیز آپ اچھی پرفارم کر سکتی ہے تو ہمیشہ نئی ویڈیز کو ٹرائل کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیز مارکٹ میں ملتی ہے تو اس سے آپ اچھے ریزلٹ لے سکیں دعا میں یاد رکھ